اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ ملو پاکستان سے اور جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ شوق کا پیشن کا کوئی مول نہیں ہے اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فوٹوگریفر سے جنہوں نے پچیس سال کا ان کا ایک زبردست کریئر ایوییشن میں رہا یعنی دنیا کی بہترین ایئر لائنز اتحاد ایویز گلف ایئر میں انہوں نے کام کیا اور اسی کے ساتھ ان کا جو شوق تھا فوٹوگرفی کا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے اس میں بھی اپنے طریقے سے آگے بڑھتے رہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار چھے سے جو یہ سفر شروع ہوا سنوکلنگ دوہزار اٹھارہ اور اس کے بعد سکوبا ڈائیونگ دوہزار اکیس میں انہوں نے ایک طرح سے اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہوئے سیکھی اور انڈر وارٹر خوبصورت فوٹوگرفی کرتے ہیں پاکستان کی جو کوسٹل ریفز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں آپ کی سکرینز پر بھی آ رہا ہے یہ ان کی کاوشیں ہیں انڈر وارٹر فوٹوگرفی کی جو ڈیپس جس کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے پندرہ سے بیس میٹر کی ڈیپس پر ویڈ ڈائیورز آن زیرو گراوٹی ایک یونیک چالنج ہوتا ہے کسی بھی فوٹوگرفر کے لیے تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نعیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکال لے کے لیے مجھے بتائیے آپ کی انچائی سے سمندر کی گہرائی تک کا یہ سفر یہ آپ نے کیسے سوچا یوشلی جو ایوییٹرز ہوتے ہیں ان کو ستارے سیارے آسمان بادل یہی سب چیزیں اسپائر کرتی ہیں آپ نے سمندر کی گہرائی کا رکھ کیسے کیا مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اپنی جو خواہشاتیں ان کو لیمٹ کر رہا ہوں دنیا گھومنے کا شوق تھا 20-25 سال میں دنیا تقریباً دیکھ لی تھی اور پھر یہ سوچا کہ اب اس کو ایک سٹیپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسکلی مرتا تو ہر کوئی ہے لیکن جیتا کوئی کوئی ہے تو یہ اپنی زندگی جینے کی کوشش تھی صحیح مجھے یہ بتائیے نائم کہ usually میرے شو میں بہت سارے کوپیما ایڈونچررز آتے ہیں اور ان کا ایک گلہ جو ہوتا ہے کہ اکثر وہ جب نورڈن ایریاز میں جا رہے ہیں اب یہ حال ہی میں بھی ہم نے دیکھا کہ somebody who is helping an international expedition جو تین ماہ سے کےٹو کی چڑھائی کرنے میں مصروف تھی تو اس میں ایک پاکستانی کوپیما جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا اور اکثر لوگ وسائل کی کمی کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ کا دنیا بھر کا exposure ہے لیکن جب پاکستان کی coastal reef اور اس کی گہرائیوں کو آپ نے explore کیا کیا صورتحال ہے resources کے حوالے سے کیا ہمارے پاس experts موجود ہیں وہ وسائل موجود ہیں جو آپ کے ان expeditions کو نہ صرف safe بناتے ہیں بلکہ اس میں جو risk ہے اس کو minimize کرتے ہیں اس میں اس بات کے جواب میں میں تین پارٹس میں آپ کو جواب دیتا ہوں number one پاکستان میں resources available ہیں اور versus world we are very cheap اگر آپ scuba diving ہی کی بات کریں تو دنیا میں scuba diving کی cost تقریباً 200 سے 300 ڈالر تک ہے ایجپ میں اگر آپ جائیں تو 200 ڈالر امرکہ میں جائیں تو 400 ڈالر دبائی میں 300 ڈالر پاکستان میں اس سرلی 10 ڈالر اور اگر آپ خود اپنا equipment آپ کے پاس ہے تو it hardly cost any money مطلب بہت کم اس کا بھی حاف کر لیجے اب situation یہ ہے کہ پاکستان میں we are not supported we are not supported by the government ہمارے پاس resources ہونے کے ساتھ ہماری seriousness نہیں ہے اپنے سیکٹرز کو دیکھنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا آپ نے اکانومی کی بات کری بلیو می اگر ہم صرف ٹوریزم کے اوپر فوکس کر لیں تو پاکستان کود بھی in a very good shape اور ہمارے ساری چیزیں بھی حل ہو جائیں گے ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے لیکن ہمارا فوکس نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی کوسٹل بیلٹ کی اگر آپ بات کریں it is almost 1000 کلومیٹر بیلٹ starting from Thattar to Gawadar اور ہماری پورگی کوسٹل بیلٹ کے اوپر adventure sports یا water sports کے لیے ایک جیٹی بھی نہیں ہے تو یہ علمیہ تو ہے اس ملک کا ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ اور آپ کا انپورٹ چاہوں گی نہیں مجھے بتائیے ہم climate impact کی جب بات کرتے تو بڑے عرصے سے ہم صرف کراچی کی کوسٹل بیلٹ کو اگر دیکھیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی بھر کا آلودہ گندہ unfiltered پانی کروڑوں گیالنز ڈیلی کی بنیاد پہ ہم سمندر میں ڈمپ کر رہے ہیں اور یقیناً اس سے آبی حیات کو اور پورے آبی محولیات کو ایک نیگٹیو اس پہ اثر پڑھ رہا ہے جب آپ اس کو explore کرنے کے لیے چاہتے ہیں آپ نے اندر کیا صورتحال پائی جنگ کی آلودگی کی اور ہمیں کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹ کے اوپر ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ awareness create کریں سپیشلی جو ہمارے ساتھ فیشرمنز ہوتے ہیں یہ لوگ illiterate لوگ ہیں اور ان کو educate کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ ویسٹ بیکز لے کے جائیں اور اپنا کچھرا جو بھی ہے اسی میں جمع کر کے واپس لاکے اس کو دسپن میں پھیک دیں لیکن انفورچنیٹلی جو اینگلرز فیشرمنز اور جو واتر سپورٹس والے ہیں وہ جو اپنی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں کھانے پینے کی لے کے جاتے ہیں وہ سمندر میں ہی ڈم کرتے ہیں اچھا اس کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ تہہ میں کیا اس کا اثر ہو رہا ہے لیکن جب آپ انڈر وارٹر جاتے ہیں اور آپ بوٹم میں دیکھتے ہیں کہ فشنگ نیٹس پڑھ رہی ہیں لوگوں کی پلاسٹک کی چیزیں ٹوٹی وی اندر وہ پھیک دیتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فشش اور ٹرٹلز اسپیشلی جو ٹینگل ہو کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے it is badly affecting marine life at the same time coral reefs بھی ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں پولیشن کی وجہ سے صحیح صحیح اور یہ جو انفلٹر پانی کی وجہ سے کیا صورتحال ہے لیکن جو یونیکنس ہے جو اس کی آپ نے پوزیٹیو چیزیں دیکھیں پاکستان کے کوسٹل بیلت میں جو کوسٹل ریف ہے جو آپ اندر جاتے ہیں یہ باقی دنیا کی کوسٹل بیلت سے کس طرح منفرد ہے دیکھیں پاکستان کی فشش کی اگر بات کریں marine life vary کرتی ہے region to region ہمارے ریجن میں جو فشش ہیں سپیشلی میکرل ہے بیرکوڑا ہے ڈالفنز ہے یہ اس کو بہت یونیک بناتی ہے versus other parts of the world rich marine life کی اگر بات کریں تو آپ کو ایجپٹ میں ملتی ہے فلپینز میں ملتی ہے لیکن دوبائی میں اتنی rich marine life نہیں ہے پلس ہمارے پاس پانی کے اندر green tree ہے you might have seen my videos اس میں آپ کو نیچے تقریباً ایسا لگے گا کہ پورا پانی کے اندر جو ہے وہ ہریالی اور جنگل ہے تو بہت خوبصورت ہے جی بہت بہت شکریہ نعیم اور یہ خوبصورتی ہم چاہیں گے کہ اسی طرح ایکسپروڑ کرتے رہیں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی یہ جو آپ zero gravity ڈائیورز کے اور آپ نے پاندرہ سے بیس پٹ کی گہرائی میں یہ تصویریں اکس بند کی ہیں اس کا اپنا یونیک چیلنج کیا ہوتا ہے اس انبائیورمنٹ کا ورڈس might not explain یہ صرف اسی وقت بندہ observe کر سکتا ان چیزوں کو جب وہ اس کو پریکٹس کرے جب تک میں نے ڈائیورز نہیں کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا جب آپ پانی میں ڈائیورز کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اس کو بالکل آؤٹ of the world بنا دیتی ہے number one as you have rightly said zero gravity کہ آپ کا weight اور آپ کی جو جیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے نیچے اور اوپر آنے میں at the same time there is complete silence اتنا silent ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سانس کی آواز اپنے کان میں آرہی ہوتی ہے number two number three slow motion world کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز slow motion میں move کر رہی ہے in fact آپ بھی تیز سلنا چاہیں تو آپ تیز سویم نہیں کر سکتے اور last but but not the least hundred percent organic اس کے اندر کوئی چیز artificial نہیں ہر چیز natural ہے i think this is such a beautiful thought to begin our duesday morning thank you so much naeem for being here with us which you said a complete silence which you can your thoughts and thoughts and and thank you for wonderful exploration bringing bringing the beauty out and to let the world know کہ Pakistan کے پاس کیا کیا اللہ تعالیٰ نایاب زخیرے دیئے ہیں صرف ضرورت اس بات کیے کہ ہم اس کو بہتر مانیج کر سکے